بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم مختلف ٹاپکس کی اوپر بات کریں گے ایک تو ہم ڈسکس کریں گے سپریم کورٹا پاکستان میں جو جڈس کی تعداد ہے اب بظاہر نظر یہی آ رہا ہے کہ جو بلی ہے وہ تھیلے سے باہر آ چکی ہے کچھ عرصہ قبل تک اس تاثر کا اظہار کیا جا رہا تھا یا اس خدشے کا میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا شاید جڈس صاحبان کو کنٹرول کرنے کا کوئی اور راستہ مل نہیں رہا اس کے لیے کوئی نئی ترکیب آزمانے کی بات ہو رہی ہے ابھی یہ بات کھل کر سامنے نہیں آئی آج ایک بڑی اہم بیٹک ہوئی ہے آپ کہہ سکتے ہیں جو قائمہ کمیٹی ہے بریک قانون و انصاف سینٹ کی اس کا اجلاس ہوا ہے اور اسے اجلاس میں بڑی اہم باتیں ہوئی ہیں ایک تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دوسرا عمران خان صاحب نے ایک نیا پنڈوراز باکس کھولا ہے عمران خان صاحب نے اب بظاہر نظریہ آ رہا ہے اپنا جو ترپ کا آخری پتہ ہے وہ بھی کھیل دیا ہے اور کھل کر قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی مخالفت میں وہ آ گئے ہیں اور جو بڑی آپ کہہ سکتے ہیں کڑوی کڑوی باتیں عمران خان صاحب نے بڑے امدہ الفاظ کی اندر ڈھال کر پیش کر دی ہیں اس تین رکنی کمیٹی کو جس میں چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے علاوہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منی بختر ہیں اس کے بعد ساتھ ہی انہوں نے ایک ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں جس کو ہم شکایت کہیں گے کیونکہ ریفرنس میں یہاں پر واضح کر دوں وہ ہوتا ہے جو صدر مملکت کی جانب سے سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیجا جائے جبکہ دیگر تمام فریقین اگر کسی شخص کے خلاف کوئی شکایت بھیجتے ہیں تو اس کو محض ایک کمپلینٹ ایک شکایت ہی کہا جائے گا اسے ریفرنس کا درجہ نہیں دیا جائے گا بہرحال یہ شکایت سپریم جوڈیشل کونسل میں آج مصول ہو چکی ہے گزشتہ روز ہم نے کوشش کی معلوم کیا معلوم ہوا کہ گزشتہ روز سپریم جوڈیشل کونسل تک یہ نہیں پہنچی گو کہ معلوم ہے آپ کو پاکستان تحریک انصاف کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ بڑی متحرک ہے ایک پیج انہوں نے لیک کیا اور وہ پورے میڈیا پر کل چل چکا معلوم ہوا کہ آج وہ فائل ہوا ہے اس کا کچھ کونٹینٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک اور ریفرنس ہے اس کی بات ہو رہی ہے اس کی اوپر بھی بات کریں گے سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم آج کی یہ جو ججز کی تعداد بڑھانے سے متعلق بل ہے اس کی اوپر بات کریں حیران کن طور پر پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ فوزیہ ارشد نے یہ ترمیمی بل جو ہے وہ آج پیش کیا کمیٹی کے اندر اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ فاروق اشنائک صاحب جو ہیں ان کی سربراہی میں اس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس میں اب قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف نے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد کو بڑھانے پر اتفاق کیا ہے اور ججز کی تعداد تعداد بڑھانے کے لیے کیسز اور دیگر جو تفصیلات ہیں وہ طلب کر لی ہیں ریجسٹرار سپریم کورٹ سے چیرمن کمیٹی نے یہ کہا ہے کہ وزارت قانون و انصاف کی تفصیلات پیش کرنے پر سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھانے کا تیہ ہوگا اور سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد کتنی ہوگی یہ کمیٹی تیہ کرے گی سپریم کورٹ کے ریجسٹرار آفیس سے کیسز کی تفصیل منگوا کر دیکھ لوں یہ اب وزیر قانون صاحب بتا رہے ہیں تو پھر بحث کر سکتے ہیں پھر فاروق اشنایک صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ میں کیسز کا بوجھ بڑھ گیا مگر ججز وہی ہیں یعنی سترہ فوضی عرشد صاحبہ نے کہا کہ ابھی بھی تو چار ایڈ ہاگ ججز کی تجویز آئی اور انہوں نے کہا کہ ججز کی تعداد بڑھانے کی ضرورت کا مو بولتا ثبوت چار ایڈ ہاگ ججز کی تائیناتی کی تجویز ہے جنوری دوہزار تئیس سے اب آ رہی ہیں انوشہ رحمان صاحبہ آپ جانتے ہیں انوشہ رحمان صاحبہ کو انوشہ رحمان صاحبہ کہتی ہیں کہ جنوری دوہزار تئیس سے بلت زیر التوا ہے مگر ججز کتنے چاہیے یہ نمبر دیکھ لینا چاہیے وزیر قانون نے کہا کیا پتا چوبیس ججز سپریم کورٹ میں درکار ہوں بہرحال کمیٹی ہے اس نے اپنا اجلاس موخر کر دیا ہے آئندہ اجلاس میں اب یہ معاملہ دوبارہ زہر بحث آئے گا اس میں امپورٹنٹ چیز کچھ بیانات ہیں وہ ضرور آپ سنیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت پک کیا رہا ہے جو فوزی عرشت صاحبہ کا ترمیمی بل ہے وہ جب زہر بحث آیا تو فاروق اشنائک نے کہا کہ سپریم کورٹ کے ججز کی جو تعداد ہے اس کو بڑھانا سادہ قانون سازی سے ممکن ہے اب یہ بڑی الارمنگ سی ایک بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھانے کے لیے آئینی ترمیم قطن درکار نہیں ہے جو آئینی ترمیم کرنے کی پوزیشن میں اب جو مقصود نشستوں کا فیصلہ آنے کے بعد حکومت ویسے بھی نہیں رہی تو اب آپ کو معلوم ہے جو میں نے بلی تھیلے سے باہر آنے کی بات کی تھی وہ اسی بنیاد پر کی تھی کہ اب معاملہ جو ہے دیگر جو گھی ہے وہ انگلی ٹیڑی کر کر نکالنے کی کوشش بقاعدہ طور پر نظر آ رہی ہے فاروق ایچنایک صاحب فرماتے ہیں اور یہ آپ کو معلوم ہی ہے ان کا تعلق پاکستان پیوز پارٹی سے ہے کہ میری دانس میں سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد انیس نہیں بلکہ اکیس ہونی چاہیے سپریم کورٹ ایک آئینی عدالت ہے نہیں یہ اب دیکھیں وزیر قانون صاحب کیا کہہ رہے ہیں آزم نظیف طارت صاحب سپریم کورٹ ایک آئینی عدالت سپریم کورٹ کو ہونا چاہیے جبکہ ایپلٹ فورم جو ہے وہ ہائی کورٹ کی سطح تک محدود کر دیں اب اس میں تھوڑی سی بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو یہ جو تمام آئینی معاملات ہیں صرف ان کی حد تک ہی یعنی آئینی تشریح کا جو معاملہ ہے یا آئینی نکات ہیں ان تک اس کو محدود کر دیا جائے اور ایپلٹ فورم یعنی جو اپیلیں آتی ہیں ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں ایونچلی جو لینڈ کرتی ہیں وہ سپریم کورٹ میں آنا بند ہو جائیں ان کا ایپلٹ فورم جو ہے ایپلٹ فورم پہلے سپریم کورٹ ہے یعنی جو فائنل اپیکس کورٹ جس کو کہا جاتا ہے وہ سپریم کورٹ کہلاتی ہے مگر اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہونا ایسے چاہیے کہ ہائی کورٹ ایپلٹ فورم ہونا چاہیے اور اس کے بعد اپیل اوپر نہیں جانے چاہیے سپریم کورٹ محض آئینی معاملات کو دیکھے اب بحث آگے شروع ہوتی ہے وہ کہتے ہیں سینٹر عبدالقادر صاحب کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ تیہ کر لے کہ عام سائلین کو سنے گی یا سیاسی مقدمات کو انہوں نے کہا کہ عام آدمی کی کیسز کی شنوائی کا مسئلہ اب حل ہونا چاہیے اب ایک مرتبہ پھر ہمارے جو بڑے عزت ماب پارلیمنٹیرینز ہیں وہ عوام کے کندے پر بندوق رکھ کر اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں میں یہ کہوں تو غلط تو کم از کم نہیں ہوگا وہ یہ کہتے ہیں کہ عام آدمی کے کیسز کی شنوائی کا مسئلہ اب حل ہونا چاہیے پی ٹی آئی کے سینٹر حامد خان صاحب نے مخالفت کی ججز کی تعداد بھڑھانے کی اب دیکھیں قرارداد بھی پی ٹی آئی کے ہی ایک سینٹر نے پیش کی ہے اور پھر مخالفت بھی پی ٹی آئی کے ہی حامد خان صاحب کر رہے ہیں حامد خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ آئینی عدالت سپریم کورٹ ہے اور کوئی اور نہیں ہونی چاہیے اور دنیا میں اگر آئینی عدالت الگ بنائی گئی تو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے فرانس اور جرمنی میں آئینی عدالتی متوازی نظام کے طور پر کام کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ بھارت میں ہم سے کئی گناہ زیادہ آبادی پر ایک سپریم کورٹ ہے جس پر فاروق اشنائک نے کہا کہ بھارت میں تو سپریم کورٹ صرف دیلی میں ہے کوئی ریجسٹریز نہیں ہیں یعنی جس طرح پنجاب پاکستان کے اندر لاہور کوئیٹا پشاور کراچی میں مختلف ریجسٹریز ہیں سپریم کورٹ کی وہ نہیں ہیں انڈیا میں انڈیا میں صرف ایک ہی سپریم کورٹ ہے اس کی پرنسپل سیٹ جو ہے وہ ڈیلی میں ہے اور اس کے بعد حامد خان صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ نے اندرونی ریگولیشنز کرنی ہیں یعنی جو آپس میں انہوں نے بیٹھ کر ججز صاحبان نے فل کورٹ بلا کر چینجز لانے ہیں یہاں تو بنچز میں ججز کو پک اینڈ چوز کیا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ ججز کی تعداد بڑھانے سے کچھ نہیں ہوگا ایڈ ہاک ازم کی بھی میں مخالفت کرتا ہوں اب حالی میں آپ کو معلوم ہے چار ججز کو اپوائنٹ کیا گیا تھا اور احران کن طور پر مخالف سمجھے جاتے تھے حامد خان صاحب اور آسمہ جانگیر صاحبہ آسمہ جانگیر صاحبہ ایک پیٹیشن لے کر سپریم کورٹ میں آئی تھی جب وہ پریکٹس کیا کرتی تھی اور ایڈ ہاک ججز کی تائیناتی کو انہوں نے چیلنج کیا تھا اور آج حامد خان صاحب جو ان کے مخالف گروپ کے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ گروپ کی تھی یہ پروفیشنل گروپ کے یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ایڈ ہاک ازم یہ مناسب چیز نہیں ہے میں اس کی مخالفت کرتا ہوں اس کے بعد جو سینٹر زمیر حسین گھمرو ہیں اس سے پہلے ان کی چھوڑیں آپ ذرا انوشہ رحمان صاحبہ کی آپ لینگویج سن لیں کہ وہ کیا فرماتی ہیں ججز صاحبان کے بارے میں سپریم کورٹ اور پاکستان کے بارے میں انوشہ رحمان صاحبہ کہتی ہے کہ سپریم کورٹ کا عام آئین کو اثر انو تحریر کرنا نہیں ہے سپریم کورٹ کو اپنے اختیارات کے اندر رہنا چاہیے عدلیہ ہائی پروفائل کیسز میں علج گئی ہے عدلیہ ان کیسز کو ترجید زیادہ دیتی ہے جن سے خبر بنے ججز کی تعداد بڑھانے سے کچھ نہیں ہوگا کچھ ججز اپنے عہدے کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں جبکہ کچھ نہیں کر رہے کچھ ججز صبحوں سے شام کرتے ہیں جبکہ کچھ کچھ نہیں کرتے آئینی عدالت کے قیام کی حمایت کرتی ہوں وفاقی وزیر قانون حقائق دیں کہ ججز کی کنڈکٹ کی وجہ سے زیرے التواہ کیس بڑھ رہے ہیں یا کسی اور وجہ سے بیسے گلی یہ اب ایک قسم کی چارڈ شیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جواز پیدا کیے جا رہے ہیں ایک پیرالل جوڈیشل سسٹم انٹروڈیوز کروانے کے لیے پاکستان میں کیونکہ جو مقاصد حاصل کرنا مقصود اس وقت نظر آتا ہے وہ تو پورے ہو نہیں رہے ابھی گزشتہ ویڈیو میں میں نے آپ کو جسر اتر منیلا صاحب کی وہ دھوہ دار تقریر بھی اس کا مطن بھی آپ کے سامنے رکھا کہ انہوں نے کیا باتیں کہیں اور انہوں نے کون کون سی باتوں کو ڈینائے کیا اور کون کون سی باتوں پر انہوں نے واضح کیا کہ بھائی سپریم کورٹ کے جو ججز سائبان ہیں وہ کہاں پر کھڑے ہیں اپنے فیصلوں پر عمل درامت کرانے کے لیے مکمل طور پر انہوں نے عظم کر رکھا ہے اور وہ وجہ بھی بتا رہے ہیں کہ کیوں کر اور کیسے وہ اپنے فیصلوں پر عمل درامت کروائیں گے کیونکہ ان کا ماضی داغدار نہیں ہے ان کا جو کنڈکٹ ہے اس کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھ سکتا تب ہی ان کی فیملی پر بھی مہم چلائی جاتی ہے ان کی اہلیہ کے بارے میں ڈاکومنٹریز بنائی جاتی ہیں ان کے بچوں کی جو آپ کہہ سکتے ہیں ڈیٹیلز ہیں جو تفصیلات ہیں جو صرف سرکاری محکموں کے پاس موجود ہیں وہ لیک ہو جاتی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے جو ٹیکٹکس ہیں ان سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ جو اجلاس ہوا ہے اس کے بعد اب پھر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں وزیر قانون صاحب نے ایک ویڈیو بیان بھی جاری کروایا ہے اس ویڈیو بیان میں وزیر قانون صاحب نے کہا ہے جو بیسیکلی سوال تھا پاکستان تحریک انصاف پر پابندی سے متعلق تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ پابندی کے حوالے سے وفاقی حکومت کے پاس مواد موجود ہے وفاقی حکومت اس معاملے پر سنجیدی سے سوچ رہی ہے سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کرنے سے پہلے سیاسی اور قانونی پہلوں کو دیکھا جائے گا بتایا یہ جا رہا ہے کہ آج بھی یہ معاملہ موضوع بحث آنا تھا اس معاملے میں مزید تاخیر ہو رہی ہے شاید پاکستان پر اس پارٹی کھل کر سامنے نہیں آ رہی اس معاملے کی حمایت نہیں کر رہی گو کے بتایا جاتا ہے کہ ان کو ہدایات تو مل چکی ہیں بہرحال دیکھنا ہے کہ کب تک وہ ریزسٹ کرتے ہیں کب تک وہ آگے کھل کر نہیں آتے پاکستان تحریک انصاف کی مخالفت میں کیونکہ اب بند گلی میں تمام سیاسی جماعتیں تو آ چکی ہیں کسی بھی سیاسی جماعت کو یہ معلوم ہے اگر وہ سیاسی جماعت ہے کہ بھئی اگر کسی اور سیاسی جماعت اور پابندی کا کام وہ کریں گے تو ان کی اپنی سیاست خطرے میں پڑ سکتی ہے یہ اب ایک ایسا نکتہ ہے جس کی اوپر سوچ بچار ہو رہی ہے دیگر کوئی معاملات نہیں ہے جو موضوع بحث آئے ہوئے ہیں اس کے علاوہ جو ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ہوئی ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک ریفرنس ایک شکایت آئی ہے جسٹس آمیر فاروق چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کے خلاف اور الزام ہے ان کی اوپر کہ عمران خان کے مقدمات میں اختیارات کا وہ غلط استعمال کر رہے ہیں یہ جو شکایت ہے یہ عمران خان صاحب نے ہی دائر کی ہے شکایت میں یہ کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ نے گیارہ نومبر دوہزار بائیس کو عہدہ سنبھالا اور شکایت کنندہ عمران خان کے مقدمات میں غیر معمولی دلچسپی کا مظہرہ کرتے ہیں جسٹس آمیر فاروق صاحب جسٹس آمیر فاروق نے شکایت کنندہ عمران خان کے لگ بھگ تمام مقدمات اپنے سامنے سماعت کے لیے مقرر کیے اور عمران خان کے مقدمات میں جان بوجھ کر تاخیری حربے استعمال کی اور اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا جسٹس آمیر فاروق کے خلاف کاروائی کی جائے اس کی استعداد بھی وہ کر رہے ہیں اب جسٹس آمیر فاروق صاحب جو ہیں گو کہ ابھی حالی میں انہوں نے عمران خان صاحب کو ایک ریلیف بھی دیا ہے جس کو ریلیف تو نہیں کہا جا سکتا عمران خان صاحب کو وہ انصاف جو ماتیعت عدلیہ نہیں دے سکی انہوں نے دینا پڑا اور تب دیا جب اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں عمران خان صاحب آج بھی جیل میں شام عمود قریشی صاحب باہر نہیں آسکے اب صورتحال میں میں سائفر کیس کی بات کر رہا ہوں ابھی حالی میں گزشتہ روز جو پاکستان تحریک انصاف کا دفتر سیل وہ اس پر بڑی بھاری بھر کم observations بھی انہوں نے دی ہیں مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جسٹس آمیر فاروق صاحب کے حوالے سے یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کھل کر سامنے آ رہے ہیں انہوں نے ماضی میں بھی اس طرح کا موقف اپنا ہے مگر شکایت سپریم جوڈیشل کانسل میں دائر کر دینا ایک سابق وزیراعظم کی جانب سے it's a big thing اور اس کے reperکشنز ہو سکتے ہیں ماحول بدل سکتا ہے تناؤ پیدا ہو سکتا ہے اور اس تناؤ کے آنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ بھی یہاں پر ممکن ہے کسی بھی جج کے بارے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس شکایت ریکارڈ پر آ جانا in itself اور اس سے قبل بھی آپ کا معلوم ہے چھ ججز صاحبان نے جو اپنی شکایت سپریم جوڈیشل کانسل کو ایک خط لکھا تھا اس خط میں بھی میں تو یہ کہہ رہا ہوں پہلے دن سے کہ انہوں نے ایک طرح سے ریفرنس بھیج دیا ہے ایک شکایت بھیج دی ہے چیف جسس آمیر فاروق جو کہ اسی کورٹ کے چیف جسس ہے جس میں وہ چھے فادل ججز صاحبان بطور جج کام کر رہے ہیں تو اتنے زیادہ سٹرانگ قسم کے جب ایویڈنسز یا اتنی سٹرانگ قسم کی ریویلیشنز ہو رہی ہیں جس سے زیادہ فاروق صاحب سے متعلق تو کب تک سپریم جوڈیشل کانسل ان تمام تر معاملات پر اپنی آنکھیں بند رکھے گی یہ کسی نہ کسی دن تو ان کو ٹیک اپ ہونا ہی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو الزامات ہیں وہ درست ہیں آبیسلی وہ کانٹیسٹ کریں گے مگر جب ٹیک اپ ہوں گے تب ہی معاملات کھل کر آگے بڑھیں گے معلوم نہیں مظاہر علی اکبر نکوی صاحب سابق جج ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے ان کی شکایت کے لیے متعدد خطوط لکھے جسٹس قاضی فائدیسہ جسٹس تارک مسود صاحب نے مل کر ایک مشترکہ خط بھی اس وقت کے سپریم جوڈیشل کانسل اور تمام ممران کو لکھا کہ بھائی جلد از جلد اس معاملے کو ٹیک اپ کیا جائے یہ جج کی جو ساخ ہے وہ متاثر ہو رہی ہے اور پھر ہم سب کو معلوم ہے کیا ہوا تو اب بھی ساخ تو جسٹس آمر فاروق صاحب کی متاثر ہو رہی ہے اور دیکھنا ہوگا کہ یہ کپ ٹیک اپ ہوتی ہے اس کے علاوہ جو سپریم کورٹ پریکٹیسنڈ پروسیجر ایک کمیٹی ہے اس کو اب بازابتہ طور پر عمران خان صاحب نے لکھ دیا ہے ایک انہوں نے درخواست کہہ سکتے ہیں آپ خط کہہ سکتے ہیں پانچ صفات پر مشتمل ہے اور اس میں آخر میں دستخط ہیں وہ عمران احمد خان نیازی سن آف اکرام اللہ خان نیازی صاحب کے ہیں اور اگر میں اس کی پریئر آپ کو پڑھ کر بتاؤں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یعنی وہ تمام مقدمات جن میں عمران خان صاحب ان کی اہلیہ ان کے خاندان پاکستان تحریک انصاف پاکستان تحریک انصاف کے عراقین یا سنی اتحاد کون سل کے معاملات ہیں کے متعلق مقدمہ ہے یا وہ ان کے انٹرسٹ اس میں ہیں تو اس بینچ کے اندر چیف جسس قاضی فائد عیسیٰ صاحب شامل نہ ہو اس میں بہت سے انہوں نے گراؤنڈز پیش کی ہیں کچھ گراؤنڈز میں نے نوٹ بھی کی ہیں میں آپ کے ساتھ وہ پہلے شیئر کر دیتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ سال دوہزار انیس میں اجازم تھا بلکہ جو اس میں اس میں تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں that the way of background it may be noted that during the course of the year 2019 when the applicant was serving as the prime minister of پاکستان certain facts regarding the acquisition of foreign properties by the family of his lordship justice قاضی فائد عیسیٰ was brought to the attention of the applicant اب وہ یہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب background کے طور پر کہ سال دوہزار انیس میں جب عمران خان صاحب وزیراعظم پاکستان تھے کچھ حقائق ہمارے سامنے لائے گئے غیر ملکی جائدادوں سے متعلق کیسے حاصل کی گئی لارڈ شپ قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی فیملی کی جانب سے اور وہ جب attention میں آئیں applicant کی اور جو asset recovery unit ہے اس نے ایک وہ set up کیا گیا تھا trace کرنے کے لیے جو concealed آپ کہہ سکتے ہیں جو چھپے ہوئے assets ہیں چھپائے گئے assets ہیں پاکستانیوں کے ان کے وہ یہ کہتے ہیں کہ applicant یعنی عمران خان صاحب کو advice کیا گیا کہ properties جو ہیں یہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے الہ خانہ کی ان کو disclose نہیں کیا گیا آئین اور قانون کے مطابق اور اس معاملے میں مزید probe کی یعنی inquiry کی ضرورت ہے سپریم judicial council میں article 209 کے تحر آئین کے article 209 کے تحر اور جو applicant ہے اس نے عمران خان صاحب نے جو legal لومینائرکس holding high office یعنی attorney general ہوتا ہے وزیر قانون ہوتا ہے ان سے رائے طلب کی اور ان کی advice کی بنیاد پر پھر عمران خان صاحب نے اس وقت کے صدر مملکت پاکستان کو reference فائل کرنے کے لئے کہا باقاعدہ طور پر advice کیا اور سپریم judicial council میں تاکہ معاملہ جو ہے وہ حتمی شکل اختیار کرے آگے لکھتے ہیں عمران خان صاحب جو دلچسپ بات ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب in good faith expected that on assumption of high office of the chief justice of پاکستان the past would fade away یعنی عمران خان صاحب نے یہ فرض کر لیا کہ جب chief justice کا عہدہ سنبھالیں گے موزیس قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو وہ ماضی کو بھلا دیں گے تاہم it is increasingly clear that this has not happened ایسا ہوا نہیں the conduct and demeanor of his lordship justice قاضی فائز عیسیٰ while hearing matters in which the applicant یعنی عمران خان صاحب جو ہیں اور یا پاکستان تحریک انصاف اور اس کے جو رکن ہے یا even سنی اتحاد کونسل کے رکن ہیں ان کے معاملات اگر آئیں تو chief justice قاضی فائز عیسیٰ کی جو بینچ میں شمولیت ہے اس پر سوالات اٹھیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور اس کے جو رکین ہے جن کیسز میں ان کے غیر جانبداری جو ہے جوڈیشل پروسس میں وہ نظر نہیں آتی کیونکہ ان بینچز میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوتے ہیں applicant does not believe عمران خان صاحب یقین نہیں کر سکتے کہ ان کی اہلیہ ان کی فیملی پی ٹی آئی اس کے ممبر اور سنی اتحاد کونسل کے ساتھ fairly dealt کیا جائے گا according to accordance with the law and the constitution by his or the court or any matter that may come up in the future یعنی آئندہ بھی ان کے سامنے کوئی معاملہ اگر آئے گا اور پاکستان تحریک انصاف عمران خان سنی اتحاد کونسل ان کے اہر خانہ جس سے متعلق ہوگا ان کو ان سے کچھ اچھے کی امید نہیں ہے لہٰذا مناسب یہی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اب رہنے ہی تو یہ جو معاملہ منصور علی شاہ اور جسٹس منی بختر کا میں پہلے دن سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب گو کہ میری اپنی پرسنل انڈرسٹیننگ میں جب آپ پر ایک بہت بڑا سٹیک ہولڈر جو ہے ایک فریق جو ہے وہ مسٹرس شو کر رہا ہے تو آپ کو بہتر یہی ہے حالانکہ کوئی بائننگ تو نہیں کم از کم لیکن اخلاقی طور پر آپ کو چاہیے اور یہ جو گھٹن کا ایک محول ہے ایک غیر یقینی کسی صورتحال ہے اس تمام صورتحال کو بھامتے ہوئے آپ کو چاہیے خود کو الگ کر لیں دیگر بھی سولہ ججز ہیں سپریم کورٹ میں کوئی بھی عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف صاحب سے مطالق کیسز کو سن سکتا ہے اور ان کو ڈیسائیڈ کر سکتا ہے مزید کانٹروورسیز کو کیوں جنم دیا جائے تو اس بیس پر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو خود ہی الگ ہو جانا چاہیے تاکہ جواز نہ پیدا ہو عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کے پاس مگر بدقسمتی کے ساتھ وہ جواز فراہم کر رہے ہیں تو اس تمام تر صورتحال میں اب راستہ تو یہی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ اگر چاہیں تو وہ یہ کام کر سکتے ہیں ریویو پیٹیشن جو ہے جلد سماعت کیلئے مقرر کی جائے سننی اتیاد کونسل کی مخصوص نشستوں والے فیصلے پر تو دیکھنا ہوگا کہ یہ جو درخواست جو کہ ایڈریس بھی ان تینوں اکشخاص کوئی کی گئی ہے اس میں وہ کیا موقف اپناتے ہیں کیا اس کو انٹرٹین کیا جاتا ہے اور کیا قاضی فائز عیسی صاحب بنچس سے علاق ہو جائیں گے اگر ایسا ہوگا تو یہ ایک بہت بڑا اپسٹ ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ انتظامی طور پر چیف جسس قاضی فائز عیسی صاحب کو اگر انہی کی کمیٹی یہ کہہ دے کہ بھائی آپ سائیڈ پر ہو جائیں تو یہ بڑی ایک انیوزل سی صورتحال پیدا ہو جائے گی اور یہ پہلی دفعہ خیار نہیں ہوگا اس سے قبل بھی بہت کچھ ہو چکا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ اس کی اوپر میں تھوڑا سا کام کرتا ہوں 99 میں جو کچھ ہوا تھا آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گا ایک ویڈیو میں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ